سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ نحمدہو ونسلی مولا رسول کریم ہمارے اس معاشرے کے اندر کچھ ایسی تحریکیں کچھ ایسے نعرے بلند کیے جاتے ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت کو اس کے حق دیے جائے یقیناً عورت کو اس کے حقوق ملنے چاہیے اسلام نے اس کو اس کے ہر قسم کے حقوق دیے جس کا اس معاشرے کے اندر تصور نہیں ہے تو خواتین اور خصوصاً ایسی خواتین جن کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں بنتا یا وہ نہیں رکھنا چاہتی وہ معاشرے کے اندر ایسی بات پھیلاتی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے حق نہیں مل رہے یا جو حق وہ چاہتی ہیں وہ نہیں مل رہے اس زمن میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پہ بھی ایسی آواز اور ایسا اعتراض اٹھاتی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس کی خالقیت اس پہ بھی تنقید کر رہی ہے کہ عورت کے اوپر یہ ذمہ داریاں کیوں آیت کی گئی ہیں اس پہ یہ پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں مثلا قرآن مجید کے اندر عورت کی گواہی کو نصف قرار دیا گیا وہ اس لحاظ سے کہ وہ اگر مالی مسائل میں مالی معاملات میں اگر گواہ بنے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھول سکتی ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں اگر گواہی دے تو وہ گواہی قبول ہے اگر دو مرد نہیں ہوتا تو اس پہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوگی تو گواہی برابر شمار ہوگی تو یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اس کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ اگر وہ ایک بھول جائے تو وہ دوسری اسے یاد کرا دے گی کہ یہ معاملہ ایسے تھا یہ تو دراصل تھا اس معاملے کو سلجھانے کے لیے لیکن اس کو اسلام ہی پر تنقید کا نشانہ بنا لیا گیا اور موقع ہاتھ آ گیا کہ عورت کی گواہی عادی کیوں ہے اگر آپ میڈیکل ہی طور پہ دیکھیں تو عورت کے دماغ میں اور مرد کے دماغ کی صلاحیت میں فرق ہے یہ میڈیکل بھی یہ ثابت کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ عورتیں چیزیں کچھ بھول جاتی ہیں اور ان کا جو پیمانہ ہے یا ان کا جو انداز ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے مرد کسی چیز کو یاد رکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اسلام نے یہ ایک ان کے یعنی ایسے سمجھیں کہ ان کی ذمہ داری کو کم کیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پہ یہ بوچ ہے لیکن اسی کو اعتراض بنا لیا گیا تو اسی طرح کئی معاملات ایسے ہیں اس میں عورت کی گواہی چلتی ہے جیسے رضاعت کے مسائل ہیں اس میں عورت کی گواہی کوئی اہمیت ہے وہ عورت کہہ دے کہ میں نے اسے دودھ پلایا ہے تو اسی سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور ایسے کئی واقعات پیش بھی آئے تو پتہ یہ چلا کہ ہر معاملے میں عورت کی گواہی عادی نہیں ہے یہ مالی معاملات کے اندر عورت کی گواہی کو آدھا رکھا گیا اس میں ایک اور حکمت بھی ہے پسل گواہی دینے جانا ہے تو دو عورتیں ہوں گی تو یقیناً وہ آپس میں بات چیت بھی کر سکیں گی اگر ایسا نہیں ہوگا تو ان کے لئے مشکلات بھی کھڑی ہوں گی انہوں نے کہیں پہ پیش ہونا ہے تو پھر بھی ان کے لئے سہولت ہے اگر دو ہوں گی تو اس وجہ سے شریعت نے ان کو یہ حق دیا تو لیکن اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہاں پہ ایک بات ارز کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم وہ جب اللہ تعالیٰ نازل فرما چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار فرما دیا ہے اب اس کے بارے میں اگر کوئی ایسا اس کے مقابل کوئی ذہن کوئی سوچ کوئی فکر اگر کوئی شخص پیدا کرتا ہے یا کسی کے اندر آ چکی ہے تو اس کو اپنے دل میں اپنے ذہن میں جگہ نہیں دینی وہ ایک وسفزہ سمجھ کہ اس کو دور کر دینا چاہیے اگر وہ وسفزہ کسی کے دل میں سما گیا اور اس نے اعتراض کر دیا یا اس نے اشکال ظاہر کر دیا تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہوگا کہ یقینا وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں جواب دے ضرور ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف اپنے ذہن کو اپنی سوچ اور فکر کو اس معاشرے کے اندر کیوں پھیلایا تو ایک جرم بن جاتا ہے اور این ممکن ہے کہ یہ جرم ارتدار تک بندے کو لے جائے یا اس خاتون کو جو اسلام کے خلاف ایسا کوئی تصور اپنے ذہن میں رکھتی ہے تو کیونکہ یہ قرآن مجید اور سنت نبیہ سے ثابت شدہ احکام ہیں جو عورت کے متعلق ہیں تو ان کو جوں کا تو تسلیم کرنا یہ مومنوں کے لیے اہل ایمان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ لازم ٹھہرتا ہے ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے یہ عورت کی حق تلفی ہے یہ عورت کی حق تلفی نہیں ہے اسی لیے تمام مذاہب کے اندر یہ چیز موجود ہے اور چلی آ رہی ہے اب بھی کئی اور مذاہب ہیں جن کے اندر تعدد ازواج کی اجازت ہے بھارت کے اندر ہندوں کو تعدد ازواج کی اجازت ہے ان کے اندر ستی کا ایک سلسلہ تو تھا اور ہے بعض جگہوں پہ لیکن اس کے باوجود وہ اجازت بھی دیتے ہیں اور ایسے شواہت موجود ہیں اور ایک سروے کے مطابق بعض اوقات پچھلے سالوں کے اندر یہ کیا بھی گیا کہ اس کے اندر وہاں پہ مسلمانوں سے زیادہ ہندووں نے تعدد ازواج سے فیدہ اٹھایا یعنی ان کے ہاں یہ قانون تھا اور ایک ڈاکٹر وہ یہ بات لکھتے ہیں اپنی تحقیق کے دوران ڈاکٹر گستولی بان وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پہلے ایسے تھا کہ اس معاشرے کے اندر یہ تھا کہ ایک شادی کی جاتی تھی پھر آستہ آستہ رفتہ رفتہ ایسے ہوا کہ جو راجے تھے جو دولت مند تھے وہ کئی کئی بیویوں سے نکاح کرتے تھے اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ زیادہ زیادہ اولاد ہو یہ ان کے اندر یہ رواج پا گئی یہ بات اب میں اسی تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر ہمیں یہ بیان ہمارے سامنے واضح کیا کہ تزوج الولود الودودہ کہ تمہیں چاہیے کہ تم محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کی ماں بننے والی خاتون سے شادی کرو کیوں اس کا کیا ہوگا کہ انی مکاثرم بکم الامم میں تمہاری وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا تو یہ سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی اور اس کی وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمائی تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ بچے کم ہونے چاہیے یا ضرورت کے تحت اگر وہ گنجائش موجود ہے اگر اہلیہ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو اس حدیث کے بیش نظر کسرت اولاد کو پسند کیا گیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ محبت کرنے والی خاتون سے نکاح ہو تاکہ وہ مرد جو ہے اس کی نگاہیں بھی جھکی رہیں یعنی عورت مرد کے لیے اس طرح دل لبائے اپنا کہ وہ خاوند کے لیے اس کے سامنے کوئی اور پھر ضرورت کوئی اور چاہت وہ باقی نہ رہے یہ صورتحال وہ اپنائے تو اس کے لیے بہت اچھی ایک زندگی گزر سکتی ہے تو تعدد ازواج جو ہے یہ صرف اسلام میں نہیں ہے اس سے پہلے بھی دیگر مذہب کے اندر یہ موجود تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کئی بیویوں کا تذکرہ تو بائبل کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک دن یہ عظم کیا کہ میں اپنی سو بیویوں کے پاس جاؤں گا تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو پھر اور ان کی یہ نیت تھی یہ ارادہ تھا کہ میں ان میں سے جو جو بچہ جنم لے گا وہ جہاد کے لیے وقف ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک بیوی سے ایک بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بھی اس قابل نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہر ایک سے اولاد ہوتی اور ساری راہ جہاد میں وقف ہوتے تو پتہ یہ چلا کہ ان کی بیویوں کی تعداد یہاں تک تھی اور اس سے بھی زیادہ ممکن ہے تو اسی طرح دیگر مذہب کے اندر یہ موجود ہے اور ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی تردود ازواج موجود ہے اور یہودیت کے ہاں بھی موجود ہے یعنی ان کو نہیں روکا گیا بنی اسرائیل کو اس بات سے نہیں روکا گیا کہ وہ ایک بیوی کرے پھر ایسے ہوا گرشوم بن یہودہ ایک یہودی ربی تھا اور دس سو پچاس عیسوی میں اس کی وفات ہوئی تو اس نے یہ پبندی آیت کی کہ ایک یک زوجیت ہونی چاہیے ایک بیوی سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے یعنی ان کے معاشرے کے اندر بھی یہ موجود تھی پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان پبندیوں کو ختم کر کے اور اپنے اوپر ان پبندیوں کو لگا کے لوگوں نے کیا کیا کہ زیادہ بیویاں تو نہیں کی لیکن انہوں نے زیادہ رکھین لکھ لیں انہوں نے اپنے دل لبھانے کے لیے مختلف ایسے حربے اختیار کیے جس سے ان کی جو فطری ایک خواہش ہے وہ دب سکے اور اس کا یہ معاملہ حل ہو سکے تو اس وجہ سے انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دی اور اس طرح اس معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے جو تعدد ازواج کی اجازت دی وہ عورت کے حق میں ہے عورت اپنے حق لے اور اس میں پبندی آیت کی اسلام نے کہ وہ اگر انصاف کرے عدل کرے قرآن مجید میں بھی جہاں یہ اجازت ہے کہ دو تین چار سے نکاح کیا جا سکتا ہے تو وہاں پہ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدل کا خیال لکھیں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے پھر یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عدل ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی کسی عورت کی حق تلفی کرے گا اپنی زوجہ میں سے اس کو عدل سے نہیں رکھے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ روز قیامت اس کا ایک حصہ فالد زدہ ہوگا مارا ہوا ہوگا تو وہ اس انداز سے اللہ کی حضور پیش ہوگا عدل کا حکم ہمیں شریعت اس قدر دیتی ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں تو ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے اس کو چومہ اور اپنی جھولی میں بٹھا لیا کچھ دیر بعد ان کی بچی دوڑتی ہوئی وہ بھی آگئی تو اس نے بھی آکے والد کے پاس بیٹھنا چاہا تو انہوں نے ایک سائٹ پہ بٹھایا دیکھ رہے تھے تو آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ فما عدل تا بینہوما تو نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا تو عدل کا اس طریقے سے خیال لکھنا یہ تو تھی اس کیا بیٹا اور بیٹی لیکن بیویوں کے ساتھ عدل کیا ہے کہ جو حق ایک بیوی کو دیا ہے دوسری کو بھی جس طرح اس کو رکھا ہے دوسری کو بھی ہاں جو دلی میلان ہے اگر وہ اب نہیت کوشش اور جستجو کے باوجود بھی اگر کسی ایک اطرح ملان دلی ہوتا ہے صرف دلی تو اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے اس کے علاوہ ظاہری طور پر اور ہر ایک تقسیم میں ان کو برابر رکھنا یہ لازم ہے تو ان عداب کا خیال لکھ کے اب دیگر مذاہب میں تعدد ازواج کی اجازت تو ہے اور ایسا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اسلام نے دیکھی ایک ایسی پبندیوں میں رکھا تاکہ یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو اور وہ خوش و خرم زندگی گزارے ہیں ان کی کوئی حق تلفی نہ ہو تو یہ تعدد ازواج ہے تو اس کے متعلق اسلام کی یہ تعلیمات ہیں اور آپ دیکھئے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو اور مرد کم ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی ہے کہ قیامت کے قریب مرد جو ہیں وہ کم ہوں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہو اور آج کے اس معاشرے کے اندر تقریباً ہر چوتھی بیٹی جو ہے وہ تیس سال سے زائد عمر کی ہو چکی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی یعنی اگر ہم اپنا ریشو دیکھیں تو تقریباً یہ تناسب ہمارے سامنے آتا ہے تو اب آپ بتائیے کہ اگر عورتوں کی شادیاں تعداد ازواج کی سلسلے میں وہ زیادہ نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا یہ صرف جہیز کی وجہ سے عورتیں نہیں بیٹھی ہوئیں یہ صرف اپنے ہم سر جو ہے اپنے خامند کی تلاش میں نہیں بیٹھی ہوئیں ان پہ یہ بہت بڑی ہے کہ مرد کم ہیں اور عورتیں زیادہ ہیں اور اس کا نتیجہ یقیناً یہ نکلے گا کہ وہ عورتیں بے بہائی رہ جائیں گی اور ان کی عمر گزر جائے گی اس کے بعد رشتے ملنا مشکل ہو جائیں گے تو یہ اسلام کی کتنی بڑی حکمتیں ان کو ایک طرف رکھ کے صرف یہ اعتراض کر دینا کہ اسلام مرد کو ایک سے زیادہ خواتین رکھنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ اسلام کی پبندی درست نہیں ہے یا اسلام کی اجازت درست نہیں ہے تو یہ بات اسلام پہ محض ایک تنقید ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح اسلام پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وراثت میں عورت کا حق نصف ہے تو اب اس بات کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ اسلام نے تو یہ کہا کہ اگر بیٹی بیٹا وہ وارث بند رہے ہیں تو بیٹے کا حق جو ہے وہ ایک ہوگا اور بیٹی کا حق جو ہے وہ آدھا ہوگا لِدَّا كَرِمِ اِتْلُ حَزِّ الْاُنْسَيَئِن کہ دو بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر وہ شمار کیا گیا ہے لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہیں ان میں بیٹی جو ہے پوری وراثت کا آدھا حصہ لے لیتی ہے جیسے ایک بیٹی ہو تو وہ پوری وراثت کا آدھا حصہ لے لیتی ہے اسی طرح اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور وہ دو دو یا دو سے زیادہ ہیں تو وہ پھر دو تہائی لے لیتی ہیں یعنی سلسین کی وہ اقدار بن جاتی ہیں تو یہ ہر معاملے میں ہر تقسیم میں ان کا حصہ آدھا نہیں ہے وہ آدھا صرف وہ بچے کے بیٹے کے مقابلے میں رکھا گیا ہے اور یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ عورت کے ذمہ کسی کا خرچ نہیں ہے عورت وہ گھر میں ایک ملکہ کی حیثیت سے رہتی ہے اور خامن جو ہے وہ کما کلاتا ہے وہ اگر بیٹی ہے تو والد کے ذمہ اس کے اخراجات ہیں اگر وہ بیوی ہے تو خامن کے ذمہ اس کے سارے اخراجات ہیں اور اگر خامن فوت ہو جاتا ہے تو بچوں کے ذمہ یعنی اولاد کے ذمہ والدہ کے حقوق ہیں کہ وہ ان کے ایک ایک بات کا خیال لکھے ان کو جھڑکے نہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہے کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرے یعنی ان کے ساتھ اس نے معاشرت کی ایک آلہ مثال قائم کرے تو وراست کا حق جو آدھا دیا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ عورت کو کوئی اس کے ذمہ اخراجات نہیں ہیں اور اس سلسلے میں خامن کو اس قدر ترغیب دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک دنار خرچ کرتا ہے اپنے ضرورت مندوں کو مسکینوں کو مہتاجوں کو اور ایک اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو ان سب دناروں میں سے بہتر دنار وہ ہے وہ جو اپنی اہلیہ پہ خرچ کرتا ہے آپ اندازہ کریں کہ یعنی اہلیہ پہ خرچ کرنے والے دنار کو سب سے بہتر دنار قرار دیا گیا یہ اس وجہ سے ہے کہ عورت کے ذمہ کمانا کھلانا وہ ہے ہی نہیں جو کچھ کرنا ہے وہ خاوند میں کرنا ہے تو اس وجہ سے اگر عورت کو کم حق ملتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اس کی رضا کے مطابق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو یہ جیب خرچ کے طور پر مل رہا ہے اس کے یعنی آگے بھی اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے اور اب بھی وہ ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ اس کے وہ کسی کے ذمہ دار نہیں ہے جو کچھ کرنا ہے خامن نے اس کے لیے کرنا ہے تو پھر اس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اس کے لیے اس کا ذاتی ایک مال ہے وہ اس کو تصرف میں لا سکتی ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بات کا بابند بہرل قرار دیا ہے کہ وہ اگر اپنے مال میں سے بھی خرچ کرتی ہے تو وہ خامن سے پوچھ کے کرے کیونکہ خامن کو ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو تو وہ باہر خرچ کرتی رہے اور خامن کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہوں تو اس وجہ سے بیوی کو خامن کا ساتھ دینا چاہیے تو یہ وراثت کے حق کے حوالے سے بھی ایک اعتراض اسلام پر اٹھایا جاتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اب دیکھئے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر عورت کو جہیز دیا جاتا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہندووں کے اندر یہ رسم ہے اور اب تک ہے کہ وہ عورت کو وراثت کا حق نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کے لیے شادی کے موقعے پہ بہت سا جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور وہ جہیز دے کے یہ سمجھتے کہ ہم نے جو وراثت کا حق اس کو نہیں دینا تھا وہ ہم نے ایسے برابر کر دیا اس کا حساب تو وہی رسم جو ہے وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی رائج ہو گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بھی اسی طرح اپنی بہن بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنے لگے اور یہ بات یہاں تک پہنچی یہ اس جدید معاشرے کے اندر بائیسے حیران بات ہے حیران کن ایک انداز ہے کہ آج بھی اس معاشرے کے اندر کئی ممالک میں ایسی رسوم اور رواج موجود ہیں کہ صرف وراثت باہر نہ چلی جائے اس بات سے بچنے کے لیے ایک ہی بیوی کے تین تین چار چار بھائی خامن بن جاتے اور پیر کرمشاہ عزری نے اپنی کتاب زیاؤ نبی میں پوری تحقیق کے ساتھ ایک وہ بھائیوں کا حصہ علیدہ اور ان کی جو ایک بیوی ہے یعنی تین چار بھائی ہیں ان کی ایک بیوی ہے اس کا گھر علیدہ بنایا تو یہ باری باری اس ایک بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اس کا بقیدہ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اس کو نام دیتے ہیں پولندری بیاء پولندری بیاء کے نام سے وہ اس کو رسم کو کرتے ہیں اس لیے کہ وراثت جو ہے ہماری تقسیم نہ ہو اور ہمارے پاس ہی رہے یعنی مادہ پرستی نے ان کو کہاں لاکھ کھڑا کیا اور اس کا انداز انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک وقت میں بیوی کے پاس ایک شخص جاتا ہے تو وہ اپنی اپنا جوتا یا اپنی ٹوپی وہ باہر رکھ جاتا ہے تاکہ پتا چلے اس وقت وہ مشہول ہے مصروف ہے آپ دیکھئے کہ اس معاشرے کے اندر ایسی صورتحال آج بھی تاریخ ہے کہ وراثت سے محروم رکھنے کے لئے لوگ کیا کیا اور اس کے مشترکہ تین چار خامن اگر اس دور کے اندر رائج ہے تو یہ قدیم جہلیت کے اندر بھی ایسا تصور موجود تھا جسے نکاح زواج بیدال بھی کہتے تھے کہ عورت ایک عورت دوسرے خامن کے پاس چلی گئی اس کی عورت اس خامن کے پاس آگئی تو یہ جہلی طور پر اور آج کی جدید جہلیت کے اندر بھی ایسی مثال موجود ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو ان کے حق سے محروم کیا جائے اور اپنی لطف اندوزی وہ کسی بھی انداز سے حاصل کی جائے اسی سلسلے میں یہ تحریکیں چلتی ہیں اور تحریکیں اٹھتی ہیں جس کا نتیجہ صرف اور صرف عورت کو آزادی دینا ہے اس ماحول سے خاندانی نظام سے اسلام کی پابندیوں سے اسلام نے جو پابندی آیت کی ہیں اس سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ آواز اٹھتی ہے کہ عورت اور اپنے شمع محفل بننے کے لیے اور پبلک پراپرٹی بننے کے لیے یہ حق کی دور لگی ہوئی ہے اور اس کی طرف جا رہے ہیں اسلام نے جو حق دیئے وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے اقبال نے بڑے خوبصورت پیغام کے اندر اس بات کو بند کیا ہے اگر آپ اس کی لطافت کو سمجھیں تو یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ کہتے ہیں اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نسوہ کے زمرت کا گلوبند یعنی ایک عورت اگر کسی اپنے خاون کے دل میں سما جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ آزادی نسوہ کی تحریکیں اٹھاتی رہے اور وہ حق مانگتی رہے جو اس کے حقیقت میں بنتے نہیں ہیں اور وہ بہت سے لوگوں کا دل لبانے کی کوشش کرے تو یقیناً یہ اقبال کی زبان میں بہت بڑا پیغام ہے اللہ تعالی ہماری ان خاتین کو اور ان کے پیچھے ان سماجی تحریکوں کو ہدایت نصیب کرے جو تحریک نسوہ کی آواز اٹھا رہی ہے جبکہ اسلام نے تو ان کے حقوق بہت پہلے سے اتنے زیادہ دے دیئے کہ تصبر بھی باقی نہیں ہے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دید اینا ہی وہ نور بسی دید